ایسی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لیکن دوسرے رکوع سے جو واقعہ شروع ہوتا ہے وہ تیسے رکوع کے آخر تک چلا جاتا ہے لہذا کوشش چھو گی کہ آج ہم وہ پورا واقعہ پڑھیں تب ہی لطف آئے گا ورنہ درمیان میں وہ کٹھ کر وہ خراب ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین توسین یہ قرآن اور ایک روشن کتاب کی آیات ہیں واضح کتاب کی آیات ہیں خدم و بشرا للمومنین اور یہ مومنوں کے لیے بشارت اور ہدایت ہے کون سے مومن اللذین یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة جو نماز قائم کرتے اور زکاة ادا کرتے ہیں وہم بالآخرت ہم یقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آپ کا ذہن گیا ہوگا کہ بلکل پہلے پارے کا آغاز بھی تقریباً انہی باتوں سے ہوتا ہے اللذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناہم ینفقون واللذین یومنون بما اذلا علیک وما اذلا من قبلک و بالآخرت ہم یوقنون انہ اللذین لا یومنون بالآخرت یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زینا لہم آمالہم فہم یعمہون تو ہم ان کے لیے ان کے آمال پرکشش بنا دیتے ہیں یعنی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں بڑے تیر مار رہے ہیں حالانکہ وہ گمراہی میں ہوتے ہیں اپنے لیے جہنم کے گڑے کھود رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سرزازہ ہے کہ چونکہ وہ آخرت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے دفعہ ہو جاؤ یہیں پر گھومتے رہو یہ جو نا فہم یعمہون تو وہ سرگردہ رہتے ہیں یعنی ان کو کوئی سکون نہیں ملتا کبھی ادھر کبھی ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں دنیا کے بیچے یہ کاروبار وہ کاروبار یہ مسروفیت وہ مسروفیت یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ ان کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ بس بہت ہے جبکہ اس کی مقابلے میں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے یقین ہے اس کو آخرت پر کا آخرت آنی ہے اس کو ریزنبلی مل جائے تو اس پر کنات کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے چند دروزہ زندگی ہے یہاں کون سا ہم نے ہمیشہ بیٹھے رہنا ہے تو یہ مکان ٹھیک ہے ہم نے کون سا بیٹھے رہنا ہے لیکن اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر یہ دنیا ہی ہے پھر نہیں ذرا تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے مکان ذرا تھوڑا سا ڈیکوریشن بھی ہونی چاہیے اور اس میں فرنش بھی ہونا چاہیے اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر نہیں اس سے بھی ذرا بڑا مکان اس سے بھی زیادہ ہر چیز میں کپڑوں میں رہائش میں کھانے پینے میں تنوہ اور کاروبار کا پھیلاؤ ملازمت ہے تو پھر ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری حالانکہ اگر ریزنبل گزارہ انسان کا ایک دکان میں ہو رہا ہے تو انفیکٹ اس کو دوسری دکان کی ضرورت نہیں ہے ایک اس کے بعد فیکٹری ہے اس میں گزارہ ٹھیک اس کا چل رہا ہے تو دوسری فیکٹری کی ضرورت نہیں ہے ایک جوب ہے اچھی ہے اس میں گزارہ بھی چل رہا ہے اور عزت بھی ہے لیکن انسان جو ہے وہ پھر اور زیادہ کوئی مزید تنخاہ کے لیے جو کرے گا یہ کیا ہے پھر there is no end کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آج لاکھ روپے کمارہ ہے تو کل دو لاکھ کی فکر کرے گا دو لاکھ آئیں گے تو تین کی فکر کرے گا تین کی تو دیکھا گا نہیں نہیں لوگ تو چھے چھے لاکھ ساتھ ساتھ لاکھ لے رہے ہیں اب اس کی فکر یہ سب کیا ہے کہ جب انسان آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا جاؤ دفع ہو جاؤ پھر یہیں پر گھومتے رو یہیں پر سر مارتے رو اولائک اللہ دینالہم سوالعذابی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے وہم فر آخرتی ہم الاخسرون اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ اور اے نبی آپ کو یہ قرآن حکیم و علیم ہشتی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے عطا کیا جا رہا ہے اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ اس رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور اس کے بعد پھر آرہی ہے صورت قصص یعنی پچھلی صورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ تھا اور پھر باقی پیغمبروں کا ذکر تھا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ذکر آئے گا اور پھر اگلی جو صورت آرہی ہے صورت قصص وہ تو بائیوگرافی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کا پیدائش سے ذکر شروع کیا گیا ہے اور پھر اینڈ تک وہ چلا گیا ہے کوئی پانچ چھ رکوعیں صورت قصص کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر تو اس قولہ موسیٰ علیہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا انی آنستو نارا میں نے آگ دیکھی ہے سا آتیکم منہ بخبرن او آتیکم بشہابن قبسن لعلکم تستلون تو میں تمہارے لئے کوئی خبر بھی لاتا ہوں یعنی راستہ بھول گئے تھے اندھیری رات تھی یعنی جب مدین سے واپس مصر جا رہے تھے اندھیری رات تھی اور راستہ بھٹک گئے اوپر پہاڑ پر روشنی نظر آئی تو اپنی علیہ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو میں اوپر آگ میں نے دیکھی ہے تو میں تمہارے لئے کوئی خبر بھی لے کے آتا ہوں یا انڈیریکشن بھی پوچھ کے آتا ہوں اور تمہارے لئے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں تاکہ تم تاب سکو شہابن قبسن سلکتا ہوا انگارہ فلمہ جاہا تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے نو دیا آواز آئی ان بوری کا من فن ناری ومن حولہا جو آگ میں بجلی دکھاتا ہے اور جو اس کے اردگرد وہ بڑی برکت والا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام جہانوں کا رب اللہ پاک ہے یا موسیٰ اپنے آپ کو وہاں پر لے جائیں تو آپ یہاں بیٹھے وہ بھی کامپنے لگیں گے انسان ایک جنگ حیبت سے تاریخ ہوتی ہے کہ کیا وہ سین ہوگا کہ رات کا اندھیرہ ہے اور پہاڑ کے اوپر آپ پہنچے ہیں اس خیال سے کہ یہاں کچھ لوگ بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں غالباً جو آگ سیک رہے ہیں تو میں ان سے کوئی تھوڑی سی انگارہ بھی لوں گا اپنی بیوی کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اور میں ان سے راستہ بھی پوچھ لوں گا ایک دم وہاں سے آواز آتی ہے کہ اس آگ کے اندر اور باہر جو اس آگ جو جلا رہا ہے وہ بڑا برکت والا ہے اور ساتھی کیا فرمایا سبحان اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب اللہ پاک ہے اور پھر کہا موسیٰ انہو ان اللہو یقیناً یہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے میں ہی وہ اللہ ہوں العزید الحکیم آلمائٹی اور حکمت والا القیساق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اسا تھا سوٹی تھی کہا کہ پھینک دو اس کو نیچے تو حضرت موسیٰ نے فورا اس کو ڈراب کیا فلما راہا تحتزو کانہ جانن تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ہل رہا ہے سام بن کر وَلَّا مُدْبِنَنَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لَا تَخَاف موسیٰ ڈر نہیں اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُسَلُونَ ہمارے ہاں پیغمبر ڈرہ نہیں کر اِلَّا مَنْ ظَلَمَا سوائے اس کے کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو زیادتی کی ہو سُمَّا بَدْدَلَا حُسْنَمْ بَعْدَسُوِنْ اور پھر وہ اپنی برائی کو نیکی سے بدل دے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ تو میں بڑا بخشنے والا مہربان اب یہاں ذہن میں رکھے گا ایک تو جرل بات کہی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو ایک قتل ہو گیا تھا نا مصر کے اندر ایک قتل کر بیٹھے تھے اپنے دشمن کے خاندان کا اب ان کے ذہن میں وہ ہے تو ان کو ریئے شور کیا کہ ظالموں کو ہی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ہاں ظالموں میں سے بھی اگر کوئی ظلم کرنے کے بعد اپنی برائی کو نیکی سے بدل دے توبہ کر لے تو پھر میں بڑا غفر و رحیم ہوں وَعَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَائِ بِكَ اب انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ فوراں واپس آگئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے بغیر ڈرے ہوئے سامنے وہ سام جو ہے وہ کھڑا ہے لیکن انہیں کوئی ڈر نہیں پھر اللہ نے حکم دیا وَعَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَائِ بِكَ تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں لے کے جا تخرج بَعِدَا مِنْ غَيْرِ سُوئِن دوسرے مقام پر کیا ہے کہ اس کو بغل میں لے کے جا یوں گریبان میں سے تخرج وہ نکلے گا بَعِدَا بِلکُن سفید ہو کر مِنْ غَيْرِ سُوئِن بغیر کسی نقص کے یہ نہیں ہوتا ہے ایک سفید رنگ ہوتا ہے پِلَهَرْتْ مَائِل ایک سفید رنگ ہوتا ہے کہ جس پر کہنے کو دور سے تو سفیدی نظر آتا ہے قریب آتے ہیں تو آپ اس کو کوئی حد بد دبے وغیرہ بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن یہاں بڑی وضاحت کی ہے اتنا سفید کے جس میں کوئی کمی کوئی نقص نہ ہو فِی تِسِ آیَاتِن اِلَا فِرَوْنَا وَقَوْمِهِ یہ دو ان نو نشانیوں میں سے ہیں جو فیرون اور اس کے خاندان کی طرف بھیجی جا رہی ہے اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِين یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں باغی لوگ ہیں وہ نو نشانیاں رہن میں آگیا نا قہد کی نشانی مینڈگوں کی نشانی چچڑیوں کی نشانی خون کی نشانی یہ سب کیا ہیں یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دکھائیں کہ موسیٰ میرا پیغمبر ہے ہر مرتبہ جب کوئی مصیبت آتی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ بس موسیٰ دعا کرونا اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ مصیبت ٹال دے تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے اور جو ہی اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ٹال دیتا فوراں پھر جاتے اپنے وعدے سے یعنی کشتل کلیر تھا انہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں یعنی سزا اللہ ایسے کنفیون میں سزا نہیں دیتا جب تک کوئی شخص ابھی کنفیون ہے کہ یہ رسول ہے یا نہیں ہے غور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اس علم کے مطابق وہ کشتل کلیر بات کو پہچان چکا ہو اور پھر بھی وہ انکار کرے تب پھر وہ مجرم بنتا ہے فلمہ جاتھم آیاتنا تو جب ان کے پاس یعنی فیرون اور فیرون کے درباریوں کے پاس صرح طرح کھلی کھلی آنکھیں کھولنے والی قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے یعنی پہلی ہی نشست میں ان کو کلیر ہو گیا تھا کہ موسیٰ جو ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے علیہ السلام لیکن اس کے بابدیوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے تو یہی سے ان کی اصل گمرائی کا آغاد ہو گیا وَجَهَدُ بِهَا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا وَسْتَئِقَنَةَا اَنفُسْهُمْ ذُلْمًا وَأُلُوَا اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا اور ان کے دل میں جبکہ وہ دل سے ان کو مان چکے تھے فَنْذُرُمْ تو اے نبی دیکھو كَيْفَ کَانَا آقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تو پھر ان فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جائے چند آیات میں ختم کر دیا یہ صورت میں اس کے بعد پھر آپ حضرت دعود اور حضرت سلیمان کے کہانی شروع ہوئی وَلَقَدْ عَتَئِنَا دَعُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور ہم نے دعود اور سلیمان کو بھی علم سے نوازا یہ دونوں باپ بیٹا ہیں حضرت دعود علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور دونوں بادشاہ ہیں کس طرح کے بادشاہ وہ آگے دیکھ لیجئے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَسِيرٍ مِّنِ عَبَادِ الْمُؤْمِنِينَ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا قَالَ دونوں کہنے لگے الْحَمْدُ لِلَّهِ سارا شکر اللہ کا ہے ساری تعریف اللہ کی ہے الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَسِيرٍ مِّنِ عَبَادِ الْمُؤْمِنِينَ جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بھی بہتوں پر فضیلت عطا فرمائی وَوَارِثَ سُلِيْمَانُ دَعُودَ اور سُلِيْمَان داوود کے وارث بنے علیہ السلام وَقَال اور کہا یَا يُوَنْ نَاسْ لَوْغُو اُلْنِمْنَا مَنْتِقَتْ تَعِر مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں وَعُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَئِن اور مجھے ہر چیز عطا کی گئی ہے اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ اور یہ بڑا کھلا کھلا فضل ہے میرے رب کا مجھ پر فضل کہتے ہیں ایڈیشنل کو فاضل کہتے ہیں ایڈیشنل کو تو فضل کیا ہے جو حق سے زائد دیا جائے عنایت محربانی عطیہ یہ سب کیا ہے اس پہ سے کوئی بھی میرا حق نہیں تھا یعنی میرا حق یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالی مجھے کوئی وجود بخشتا تو یہ وجود بھی اللہ تعالی کی محربانی ہے پھر اللہ تعالی چاہتا تو مجھے پتھر بنا دیتا اللہ تعالی چاہتا تو مجھے کوئی پودا بنا دیتا اللہ تعالی چاہتا مجھے سام بچو بکری بھیڑ گائے بنا دیتا لیکن اس کی عنایت کیا ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہم سب پر کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا تو یہ سب کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی احسانات ہیں تو حضرت یعقوب حضرت حرور اور حضرت سلیمان پر تو بہت زیادہ احسانات ہیں اس کا بشکر عدا کر رہے ہیں کہ یقیناً یہ تو بڑا کھلا کھلا فضل ہے سلیمان کے سامنے ان کے لشکر پیش کیے گئے جنوں میں سے انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے اور وہ قطار اندر قطار ریجمنٹیشن کے ساتھ کہ یہ انسانوں کی ریجمنٹ ہے یہ پرندوں کی ریجمنٹ ہے یہ فلان جانوروں کی ریجمنٹ ہے اور یہ جنات کی ریجمنٹ ہے جنات بھی ان کی ریایہ کے اندر شامل تھے یہ خاص بات تھے ان کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے لشکر سامنے پیش کیے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا گارڈ آف آنر کیسے ہوتا ہے کہ سارے جو ابھی 23 مارچ آرہا آپ دیکھیں گے کہ جو پیریڈ ہے اسلام آباد میں اس میں تمام وہ مختلف دستے جائے کھڑے ہوں گے اور اس میں جو صدر صاحب ہیں وہ باقاعدہ جیب پر سوار ہو کر ان کے بیچ میں سے گزرتے ہیں یا ان کے سامنے سے گزرتے ہیں اور معاینہ کرتے ہیں کہتا ہے گارڈ آف آنر کا معاینہ اچھا اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا تو پھر ایک وادی جو تھی ایک سیگمنٹ جو تھا وہ چوٹیوں کا بھی تھا تو وہاں کیا دیکھو سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ پرندوں کی جانوروں کی بولیاں آتی تھی سمجھ میں آتی تھی تو کیا سنا انہوں نے یہاں تک کہ وہ چونکیوں کی وادی میں پہنچے ایک چونکی کہنے لگی ایک چونکی باقی سب چونکیوں سے کہنے لگی کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اسکر لشکت تمہیں بے سمجھے میں رون ڈالیں اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بات سمجھ میں آگئے کہ چونکی نے ایک چونکی نے باقی چونکیوں سے یہ کہا ہے فَتَبَسَّمَا دَاعِكَن تو اس کی بات سنن کر وہ ہنس پڑے مِن قَوْلِحَا اس کی بات پر وَقَال اور ارز کی رَبِّ عَوْزِنِي آنَا شْكُرَنِي مَتَقَلَّتِي آنَمْتَ عَلَيَّ وَالَا وَالِدَيَّ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ صَالِحٍ یہ دعا بھی یاد کرنے کے لائق ہے اور اللہ تعالی سے عرض کی کہ ربہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت پر تیرا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور مجھے اس کی بھی توفیق دے وَانَ عَمَلَ صَالِحًا کہ میں نیک عمل کروں ترضا ہو جن سے تُو راضی ہو وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں یہ کیا ہے یہ بھی آج جی کا ایک بڑا انداز ہے کہ میں تو کمیوں کو تائیوں والا ہوں لیکن تو اپنی بیرمانی سے میرا نام جو ہے وہ نیکوں میں لکھ دے یہ میری خامیوں کو نظر انداز کر کے جب انسان میں بغاوت ہوتی ہے نا تو وہ احسان جت لاتا ہے کہ میں پانچے نمازہ بڑھنا تھا روزہ بھی رکھنا تھا ابھی کرنا تھا ابھی کرنا نہیں اللہ کی نیک بندے جو ہے معیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے نیکوں میں شامل کر لیں یہ آج جید انکساری کا ایک انتہا کا انداز ہے اس کے بعد پرندوں کی حاضری لگائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بات ہے حضرت تو نظر نہیں آرہا ہزر دیکھا ام کانا من الغائبین کیا وہ کہیں غائب کنے یعنی اس کو یعنی اس کو یعنی اس کو وہ کلاس کو یاد کرے اگر سکول کا زمانہ اوئی فلانا کہتے فٹی ایدر ہی ہویا کہتے نہیں بلکل وہ ایکسپریشن ہے کہ وہ غائب ہونے والوں میں اس سے تو نہیں ہے لاؤزبنہو عذابن شدیدن او لا ازبہنہو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا بلکہ قتل ہی کر دوں گا اس کو مذبہ کر دوں گا اولیاتی انی بسلطان مبین ورنہ ادروائز اس کو بڑا سولیڈ ریزن جو ہے وہ آکے ایکسکیوز پیش کرنا ہوگا کہ وہ غائب کیوں ہیں فمکہ سا غیر بائی دن اور کچھ ہی وقت گزرا تو وہ آ گیا غدود آ موجود ہوا فقال اور کہنے لگا اہت بی مالم تحید بھی مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے وَجِتُكَبْ مِنْ سَبَائِمْ بِنْ عَبَائِيْقِينَ اور میں ملک سبا سے آپ کے لئے بڑی اہم خبر لائیا ہوں یقین والی سچی خبر لائیا ہوں اِنِّي وَجَتْتُمْ رَاتًا تَمْلِكُهُمْ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کر رہی تھی وَعُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيِّنْ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی تھی اور اس کا ایک بڑا تبردست تخت تھا وَجَتْتُهَا وَقَوْمَهَا يَحْجُدُونَ الْشَمْسِي میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو سورج کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا پایا مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کو چھوڑ کر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کو ان کے عمال بڑے پرکشش بنا کے دکھائے ہوئے تھے فیر سیمنگ فَسَدَّهُمَنِ السَّبِيلِ اور انہیں سیدھے راستے سے مور دیا ہوا تھا روک دیا ہوا تھا فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ پس وہ سیدھے راستے پر نہیں تھے اللہ یسجد للہ اور نہیں سمجھتے کہ اللہ یسجد للہ لَسجد للہ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَع فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا لَهُمَا تُقْفُونَ وَمَا تُولِنُ تو وہ صحیح نہیں جانتے اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کا دیاننے والا ہے ان کو ظاہر کرنے والا ہے اور ظاہر کرنے والا ہے تمام پوشیدہ عمال کو بھی وَيَا لَهُمَا تُقْفُونَ وَمَا تُولِنُونَ اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیاں کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا مالک ہے یعنی ایک تو وہ تھا نا کہ اس عورت کا بھی ایک بڑا تخت ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش عظیم کا مالک ہے اس پر یعنی فوقع علماء نے مفسرین نے سوال کھڑے کیے ہیں کہ کیا یہ جانور جو ہے اس کو اتنی سمجھ ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی معرفت کی باتیں کر رہا ہے اس پر بڑی بحث کی ہے اس کا بھی مکان ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے اندرے یہ باتیں جو ہیں ان کا احساس رکھا ہوا ہو لیکن نارملی نہیں ہے اور یہ بھی مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجزاتی طور پر عام روٹین سے ہٹ کر حدود کو اتنی سمجھ دے دی ہو کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ اتنی بردست تقریر جا وہ کر سکے قالا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظرو اصدقتا امکنتا من القادبین ہم تحقیق کریں گے کہ تم سچ بول رہے ہو بل سی کہ یو آر لائنگ اور یو آر ٹوتفل یا تم جھوٹوں میں سے ہو اچھا جلو اِذْحَبْ بِكِتَابِ حَاذَا فَالْقِحْ إِلَيْهِمْ تو اچھو جاؤ میرا یہ خط لے جاؤ اور یہ خط ان کے سامنے ڈال دو سُمَّةَوَلَّا عَنْهُمْ پھر ان سے واپس آؤ فَنْزُرْمَاذَا يَرْجِعُونَ اور پھر دیکھو وہ جواب کیا دیتے ہیں اب اگلا سین کیا ہے کہ حدود وہ خط لے کر ملکہ شبا کے دربار میں جا کر اس نے وہ خط جو ہے وہ اس کے سامنے دربار میں پھینک دیا ڈراب کر دیا اپنی چونچ میں سے اب اس نے خط پڑا اب وہ خط پڑ رہی ہے اگلا سین وہ ہے قَالَتْ يَا يُوَ الْمَلَهُمْ کہیں لگی اے میرے درباریو اے میرے سردارو اِنِّي اُلْقِيَا عِلَيَّا کِتَابٌ كَرِيمِ میرے پاس بڑا گریس فل خط آیا ہے بڑا عزت والا نامہِ گرامی آیا ہے اِنَّهُ مِنْ سُلِيْمَان یہ سلیمان کی طرف سے ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو رحمان ورحیم ہے اللہ تعلو علیہ اور بعد میں اس میں یہ لکھا ہے وَاتونی مسلمین کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مطی و فرمہ بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ قَالَتْ يَايُوَ الْمَلَو اب وہ خاتون جو بادشاہ ہے ملکہ ہے وہ کہنے لگی اے میرے درباریو افتونی فی امری مجھے میرے فیصلے میں مدد دو مشورہ دو مَا كُنْتُ قَاتِعَةً عَمْرًا حَتَّى تَشَدُون تُبھی بتا ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک میں تمہیں کنسلٹ نہ کرلوں اور تمہیں گوا نہ بنا لوں تم سے مشورہ نہ کرلوں قَالُو اب درباری کہیں لگے نَحْنُ عُلُو قُوَّتٍ وَعُلُو بَاسِن شَدِيدٍ ہم بڑے زور آور ہیں اور بڑے جنگجو ہیں ولمرو علیک لیکن فیصلہ میڈم آپ کے ہاتھ میں ہے فنزوری مَازَ تَعْمُرِين آپ حکم دیجئے اس کے مطابق جو بھی آپ کا ذہن بنتا ہے آپ فیصلہ دیجئے آپ ہمیں حکم دے گے ہم وہ کریں گے مَازَ تَعْمُرِين جو بھی آپ حکم دیں گی قَالَت وہ خاتون کہنے لگی اِنَّ الْمُلُو قَا اِذَا دَاخْلُو قَرِيَةً بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر اپ سٹ ڈاؤن کر دیا کرتے ہیں سب کچھ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک حکومت جاتی ہے تو اس حکومت میں جو سب کی پوسٹوں پر آفیسرز ہوتے ہیں وہ سارے کھڑے لیں لگا دیا جاتے ہیں اور نئے آفیسرز جو ہیں وہاں پر بٹھا دیا جاتے ہیں تو اِنَّ الْمُلُو قَا اِذَا دَاخْلُو قَرِيَةً یہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدو تو فساد پھیلاتے ہیں افسدو ہاں اس میں وَجَالُو عَيْزَتَ أَهْلِهَا عَدِلَّهِ اور اس میں عزت والوں کو پاور والوں کو پاورلس اور عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں وَقَذَالِكَ يَفَلُونَ اور ایسے ہی کیا کرتے ہیں وَإِنِّ مُرْسِلَتُنِ الْإِلَيْهِمْ بِحَدِيَّتِن میں ان کی طرف کوئی گفت بھیجتی ہوں فَنَّازِرَتُن پھر دیکھتی ہوں بِمَا يَرْجُو الْمُرْسَلُونَ کے پیغام لانے والے کیا جواب لاتے ہیں فَلَمَّا جَا سُلَيْمَانَ تو جب وہ قاصد سلیمان کے پاس پہنچا علیہ السلام قالا انہوں نے کہا اَتُمْ بِدُونَن بِمَالِن تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتی ہو فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُم مجھے میرے رب نے اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے بَلْأَنْتُمْ بِحَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُون یہ توفے اپنے پاس رکھو اِرْجِ الَيْهِمْ واپس جاؤ ان کے پاس اور کہہ دے فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّا قِبَلَا لَهُمْ بِحَا اور ان سے کہہ دے کہ ان قریب ہم آئیں گے ان کے پاس ایسے لشکر لے کر جن کے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْحَا اور ہم وہاں سے نکال باہر کریں گے اَزِلَّةً ظَلِیل کر کے وَهُمْ سَاغِرُونَ اور وہ تھلے لگ جائیں گے کمزور ہو جائیں گے قَالَ يَا يُوَ الْمَلَعُ اب سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے درباریوں سے کہا جن میں جنبی سے پرندے بھی تھے اور انسان بھی تھے يَا يُو الْمَلَعُ اَا درباریو اَيُوكُمْ يَاتِينِ بِعَرْشِحَ تم میں سے کون اس کا عرص میرے پاس لے کے آئے گا اس کا تخت قَبْلَ يَاتُونِ مُسْلِمِين اس سے پہلے کہ وہ سب لوگ فرما بردار بن کر ہمارے پاس حاضر ہو جائیں قَالَ اِفْرِي تُمْ مِنَ الْجِنِّ تو ایک بڑا طاقتور جن کہنے لگا اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَانْ تَقُومَ مِن مَقَامِكَ میں یہ تخت آپ کے پاس لے جاؤں گا اس سے پہلے کہ آج کا تخت برخواست ہو آپ اپنی جگہ سے اٹھیں یہی ہوتا نا یعنی بادشاہ تو ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے عدالتیں دیکھی ہیں نا کہ عدالت لگی کب شمار ہوتی ہے کہ جب جج شاہب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جوں ہی جج شاہب جو ہیں وہ اٹھتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ عدالت برخواست ہوگئی تو اس طرح بادشاہ جب آ کر تخت پر بیٹھ گیا تو تخت لگ گیا بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تخت ختم ہو گیا وَإِنِّي عَلَيْهِ الْاقَوِيُنْ اَمِينَ اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں بڑا دیانتدار بھی ہوں قَالَلَّذِي اِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ کہنے لگا وہ کہ جس کے پاس کتاب یعنی تورات کا علم تھا آنا آتی کبھی قَبْلَا يَرْتَدْ دَعِرَئِ قَتْتَرْفُقْ میں آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ نظر ادھر سے ادھر کریں ہمارے معاورے میں میں پلک جھپ اٹھنے میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًا نِنْدَهُ اور واقعی ایسا ہو گیا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اس تخت کو اپنے پاس پڑے ہوئے قَالَهَادَ مِنْ فَضْدِ رَبِّ تو فوراں پکار اٹھے یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے یہ میرے رب کی عنایت ہے کیوں ہے لِيَبْنُوَ لِيَبْلُوَ نِيَا أَشْكُرُ أَمْ حَقْفُرْ کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرہ اب دیکھئے ایک رکوع کے اندر ان چند آیات کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی دفعہ اللہ کو شکر ادا کر رہے ہیں لیکن انسان کی یہ عام طور پر کمزوری ہے ہم سب کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ وہ سوہ سال پہلے میں گرہ تھا تو یہ انگلی میں ریفریکچر ہوئی اور معلوم ہوا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ تھی یعنی شروع شروع میں ازار بند بند کرنے میں دکت ہوتی تھی بٹن بند کرنے میں دکت ہوتی تھی معلوم ہوا کہ یہ بٹن یہ انگلی جو ہے یہی بٹن میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے اور اب یہ دیکھتے ہیں نا اس وقت سے یہ بوٹن کھولنے میں مجھے دکت ہوتی ہے کہ یہی انگلی سی جو عصف زور لگاتی تھی اب یہ جو ہے وہ انجڈ ہے تو اب زور نہیں ہے تو ساری عمر میں نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا تھا تو ایک دن میں نے پاؤں کی ٹو سے لے کر سارا یا اللہ تیرا شکر ہے 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 کیا کہ ہم تو نہ شکرے لوگ ہیں اللہ کے جو خاص بندے ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے وہ قدم قدم پر شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کو شکر ادا کرتا ہوں یا نشکری ومن شکرا فینما یشکر لنفسی اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کو کرتا ہے اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے ومن کفرا فیننا ربی غنیون کریم اور جو نشکری کرے تو میرا رب غنی ہے بے نیاز ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کے شکر کی اور بڑا عزت والا ہے حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کو آلٹر کر دو اس کی شکر ننظر کہ ہم دیکھیں اتاہتا دی کہ وہ پہچانتی ہے ام تکونا من اللہین اللہ یاحتدون یا وہ ان میں شامل ہوتی ہے جنہیں کوئی کلو نہیں ملتا کہ یہ تخت میرا یہ ہے فلمہ جات اب جب وہ فرما بردار ہو کر آگئی داخل ہوئی حضرت سلیمان کے دربار میں قیلہ کہا گیا اس سے اہاکہ دار شک یہ تیرہ ہی تخت ہے وہ کہنے لگی قالت کا انہوہو معلوم تو وہی ہوتا ہے وَعُوتِينَ الْعِلْمَا اور ہمیں پتہ جل گیا تھا مِنْ قَبْلِهَا اس سے پہلے ہی آپ کی شان و شوقت کا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اس لیے ہم فرما بردار ہو کر حاضر ہو گئے ہیں وَسَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور جو اللہ کے سوا وہ اوروں کی پرستش کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام نے انہیں اس سے روک دیا انہا کانت من قوم قافرین اور اس سے پہلے وہ کافروں میں شامل تھی انہا کانت من قوم قافرین اس سے پہلے وہ کافر لوگوں میں شامل تھی قیل الحد خلص سرحا پھر اس سے کہا گیا کہ محل کے اندر آجاؤ فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّتَن تو جب اس نے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوث سمجھا یعنی پانی اتنا خوبصورت وہ فرش تھا اس کا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پانی ہے لیکن پانی نہیں تھا اتنا چمکدار تھا وہ تو انہیں کیا کیا اس کو پانی کا حوث سمجھا اور اپنی پندلی جب وہ ننگی کر لیا اور اس سے اپنا جو بھی اس نے سکرٹ یا ساڑی پہنی ہوئی تھی جو بھی تھا تو اس نے فرح اٹھا لیا کہ یہ گیلی نہ ہو جائے حضر سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے شیشے جڑے ہوئے ہیں قالت کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی ربا میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا جو میں شرک کرتی رہی وَأَسْلَمْتُ مَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اب سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرمہ برداری اختیار کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنا مسلمان و فرمہ بردار بنائے اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے یعنی ایک ایک بال پر بھی ہمارے اوپر شکر لازم ہے ایک ایک ناخن پر بھی شکر لازم ہے ایک ایک سانس پر بھی شیخ سعیدی فرماتے ہیں کہ ایک سانس پر بھی انسان پر اللہ کے دو شکر واجب ہیں پہلے انہیل کرنے پر کہ تازہ ہوا میں اندر لے گیا اور پھر ایکس ہیل کرنے پر کہ میں نے گندی ہوا کاربون ڈائر سائٹ جائے وہ باہر نکالی ان میں سے کوئی ایک فنکشن بھی سسپینڈ ہو جائے تو تظور کیجئے ہمارا حال کیا ہو جائے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر بجا لانے کی توفیق ادا فرمائے آخر دعوانہ الحمدلہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی